جی تو ناظرین میں ہوں آپ کے ساتھ سر حسین بیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل موٹیویشنز بائی ایچ بی سر حسین اور آج آپ کو ایک انٹرنیٹ کے یوز کے بارے میں بتاؤں گا کہ انٹرنیٹ تو ایک کومن چیز ہوگی ہے جو کہ ہر گھر میں اویلیبل ہے اور تقریبا ہر بچہ اس کو یوز کر رہا ہے لیکن نیٹ کا یوز جو ہونا چاہیے اصل میں وہ نہیں ہو رہا نیٹ کا یوز ڈراموں میں کارٹون میں موویز میں ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے استعمالات ہیں جس سے ہم فائدہ اٹھا کے اپنے بچوں کو ذہین یا کہہ لیں کہ بہتر بنا سکتے ہیں تو مطلب بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو پوچھ رہے ہوتے ہیں سر اس ورڈ کا میننگ کیا ہے اس ورڈ کا میننگ کیا ہے جبکہ انٹرنیٹ موبائل کی سہولیات ان کے پاس موجود ہیں تو آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ نے کوئی میننگ فائنڈ آؤٹ کرنا ہو تو گوگل نے آپ کو بڑی آسانی پیدا کی ہے آپ کے لیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے جانا ہے گوگل کے اندر جیسے آپ گوگل کے اندر جائیں گے یہاں اس نے ایک آپشن دی ہوئی ہے آپ کو یہ کچھ رائٹ سائیڈ پہ ٹاپ پہ یہاں آپ کے پاس سرچ پلے کلنڈر ڈرائیور جی میل ٹرانسلیٹر فورٹوز یوٹیوب ایمیج نیوز میٹنگ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے پاس اویلیویل ہیں لیکن آج میں نے جس پہ آپ سے بات کرنی ہے وہ ہے ٹرانسلیٹر یعنی کہ ٹرانسلیٹ جیسے آپ اس آئیکن کو کلک کریں گے تو گوگل آپ کو ایک ٹرانسلیٹر ایپ پہ لے جائے گا یہ ایک اتنا ہی خاص اور سپیشل قسم کا ایپ گوگل نے آپ کو پروائیڈ کر دیا کہ جب سے یہ آیا ہے تب سے میری زندگی میں میننگ فائنڈ آؤٹ کرنے میں بہت ہی آسانی آگئی اس سے پہلے میں بھی اس طرح ہی آپ آپ لوگوں کی طرح ہی میننگ کو فائنڈ آؤٹ کرتا رہتا تھا کبھی کسی کو محسی کیا اس کا میننگ بتا دیں کبھی اس کا میننگ بتا دیں تو جب مجھے پتا چلا تو اس نے میری سہولت کو مطلب میرے لئے جو مسئلے تھے اس کو بہت زیادہ آسان بنا دیا کیسے بنا دیا کہ ایک طرف انگلیش ہے اور ایک طرف اردو ہے مطلب آپ نے یہاں سے ایک طرف انگلیش سلیکٹ کر لینی ہے جو کہ پہلے سے ہی سلیکٹ ہے اور ایک طرف دوسری طرف یہاں پر آپ نے یہاں سے جانا ہے اور اردو سلیکٹ کر لینے جو کہ یہاں سے پہلے ہی سلیکٹ ہے there are many there are different languages used in app app کہہ لیں یا یہ web کہہ لیں یا جو بھی یہ online app کہہ لیں تو کیا ہوگا اس کے اندر آپ کوئی بھی word لکھیں گے ایک انگلیش کے اندر تو وہ ساتھ ہی اس کے translator یعنی کہ translate کرتا جائے گا یعنی کہ جیتنی آپ انگلیش لکھتے جائیں گے اس کی وہ translate کرتا جائے گا جیسے میں لکھتا ہوں he is a boy تو وہ کہہ رہا ہے وہ ایک لڑکا ہے یعنی کہ ساتھ اس نے ٹک لگا دیا اس سے آپ کو یہ پتا چاہ جائے گا یہ syntax کیا ہے یہ جو آپ نے word لکھا ہے یہ syntax لکھا ہے یہ ٹھیک ہے تو جس طرح آپ انگلیش لکھتے جاتے ہیں اس طرح وہ اردو آپ کو بتاتا جاتا ہے اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں she is a girl وہ ایک لڑکی ہے تو اس نے translate کر کے آپ کو بتا دیا اس طرح آپ کو کسی بھی انگلیش کا اردو میں میننگ جاننا چاہتے ہیں pronoun کیا ہے تو وہ آپ کو بتا دیا جیسے ایک word ہے might might be ہم word بہت بولتے ہیں might be might be کو نہیں پتا تو یہ اس نے بتا دیا might be کا مطلب ہوتا ہے شاید تو اس طرح آپ اور بھی بہت سے word بولتے ہیں although although کیا ہوتا ہے بھئی although بہت زیادہ word use ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اگرچہ نیچے اس نے اس کی کافی ساری definitions بتا دی ہیں یہاں سے آپ اس کیوں easily find out کر سکتے ہیں اچھا اس طرح آپ کے پاس اور بھی بہت زیادہ word ہوتا ہے جیسے کے آفٹر آفٹر کا میننگ کیا ہوتا what does mean آفٹر آفٹر مین کے بعد اس طرح آپ کو اکثر words بچوں کو نہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی meaning کیسے find out کرنا ہے تو یہ جس طرح ہو گیا do آپ do لکھیں گے تو do کا مطلب ہوتا ہے کیا اس طرح do کی second form ہوتی ہے did اس کا مطلب بھی کیا اس طرح ایک سی third form ہوتی ہے done اس کا بھی وردو بتارہ کیا sentences کے لحاثے اس کا استعمال کیا تھا اسی طرح کوئی اور meaning ہم find out کرتے ہیں جیسے ہیں investment کا مطلب کیا ہوتا ہے investment investment کا مطلب ہوتا ہے سرمایہ کاری تو اسی طرح آپ ایک word کے بھی لاوہ ضروری نہیں ہے صرف ایک ہی کی word کا یہ meaning بتا سکتا ہے یہ پوری کی پوری انگلیش کا بھی آپ کو مطلب اردو میں بتا سکتا ہے translate کر کے جس کو اگر کسی کو بھی انگلیش پڑھنے میں مشکل یا دکت پیش آ رہی ہو تو وہ یہاں پر اس چیز کو لکھ کر یا copy paste کر کے اس کی آسانی سے اردو پڑھ سکتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اب میں نے ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ نے کوئی ایسے نکالا ہے یا کوئی انگلیش کا پیراغراف نکلا ہے جس کی آپ کو اردو سمجھ نہیں آ رہی ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ اس پیراغراف کے meanings کو find out کر کے لکھتے جائیں یا تو یہ ہے کہ اس پورے کے پورے پیراغراف کو copy paste کر کے یہاں پر paste کر دیا جائے اور اس کا easily meaning جان لیا جائے تو کیا کریں گے جیسے کہ لامہ اقبال کا ایک ایسے یہاں پر میں نے نکالا ہوا اب ایک بچہ ہے جس کو سمجھ نہیں آتی کہ لامہ اقبال کیا ایسے کی انگلش میں سمجھ نہیں آ رہی وہ چاہتا ہے کہ اس کو اردو میں سمجھے اب بجائے یہ کہ وہ باہر جائے کسی کے پاس جائے اور مجھے بتائے یار اس کا اب مننگ بتا دو behind کا مننگ کیا ہوتا ideology کا مننگ کیا ہوتا یار point کا مطلب کیا ہے تو بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے تو بجائے یہ کہ آپ گھر سے باہر جاؤ اپنا times آیا کرو اگر آپ کے پاس mobile net گھر میں available ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے google پر جانا ہے اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتاتی ہے اب آپ نے یہاں کرنا سپوسٹ کریں اب اس انگلیش کو پوری پیراگراف کو اردو میں سمجھنا چاہتے ہیں آپ کو گیا ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ یہاں سے مننگ کو copy paste کریں right click دبائیں اور arrow کی مطلب سے اس کو click کریں جو حصہ blue ہو جائے گا وہاں سے اس کو control plus c دبائیں translator کے اندر جائیں یہاں پر اس کو کر دیں paste control v کے ساتھ تو جیسے paste کریں گے اس کا مطلب آگئے نظریہ اسی طرح دوبارہ اس کے اندر جائیں یہاں سے آپ پرشین کا مننگ جاننا چاہتے ہیں اس کو copy paste کریں right cursor کے ساتھ control plus c دبائیں translate کے اندر آئیں یہاں پر control plus v کر دیں پرشین کا مطلب فارسی ہوتا ہے اگر آپ پوری کی پوری اس پیراگراف کا مننگ جاننا چاہتے ہیں تو کوئی مشکل بات نہیں آپ نے arrow left click دبائیں press کر کے رکھتے press کرتے ہوئے آپ نے error کو نیچے لے آنا جہاں تک آپ اس کا meaning جاننا چاہتے ہیں یہاں پر لاکس کو چھوڑ دینا ہے آپ نے control plus c دبانا ہے اور آپ نے آ جائنا ہے translator کے اندر یہاں پر آپ نے پہلی لکھی انگلیش کو ریس کر کے control plus v یعنی پیسٹ کر دینا تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک طرف انگلیش میں لکھا ہوا آرہا ہے اور ایک طرف اردو میں لکھا آرہا ہے اگر ایک بچے گونیش میں سمجھ نہیں آرہی تو اردو میں اس کو پڑھ سکتا ہے اگر meaning کی سمجھ نہیں آرہی تو میں نے آپ کو meaning کا طریقہ بھی بتا دیا ہے تو یہ تھا آج کے ساتھ آج میرا آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا introduction translate کے بارے میں جو کہ گوگل کا ایک اپنا ایک ایپ کے اندر ایک پڑھا ہوگا ہے ویب کہہ لیں online یا کچھ بھی کہہ لیں جو انہوں نے بنا کے ڈال دی ہے اس کا function آپ easily یہاں پر جا کے کوئی بھی mini find out کر سکتے ہیں اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے کہ آپ اس کے اندر نہیں جانا چاہتے تو اس کے علاوہ بھی وہوں سے طریقے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے گوگل کے اندر جانا ہے آپ نے گوگل پہ جانا ہے گوگل پہ جا کے آپ نے لکھنا ہے english to ردو english to ردو بس لکھنا یا translation بھی لکھ سکتے ہیں لیکن english to ردو بھی لکھیں گے تو آپ نے enter دوانا ہے تو آپ کے سامنے english to ردو آ جائے گی یہاں پر آپ نے اسی طرح اپنے جو بھی words آپ بھی جن کو ان کی سہولیات available نہیں ہوتی لیکن وہ اس کے لئے ترستے ہیں تو جس کے پاس ہے وہ گھر بیٹھ کے اس طرح کے ویڈیوز دیکھ کے اس پہ کام کرے اور مننگز کو جانے انگلیس جانے تو اس طرح سمجھ آتی جائے تو میری طرف سے آپ کو خیرہ بات جاتے جاتے ایک کام کرتے جائیے گا اس چینل کو لائک کمنٹ اور سسکرائب کرتے جائیے گا تاکہ اس طرح کی جو ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لئے بنا ہوں وہ آپ لوگوں کو آسانی سے مل سکیں اور اس کو شیئر کیجئے گا ان بچوں تک ان لوگوں تک جن کو اس طرح پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں تاکہ ان کو سمجھ آ سکے تو اپنا خیار رکھئے گا ملیں گے آپ کو نیکس ویڈیو میں حسین بٹ کے ساتھ جزا کر اللہ